دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت کے متعلق ایک بات آپ کے سامنے واضح طور پر رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ دنوں سے تبلیغی جماعت میں شورہ اور عمارت کا اختلاف چل رہا ہے اسی کے متعلق ایک ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے شورہ والے کافر ہو گئے ہیں علماء نے فتوہ لگا دیا کہ شورہ والے کافر ہیں تو اسی موضوع پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور مدلل میری عادت ہے مدلل مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جہاں تک کفر کی بات ہے کہ کسی کو کافر کہہ دینا کسی کو پر کفر کا فتوہ لگا دینا کہ فلاں آدمی کافر ہو گیا فلاں جماعت والے کافر ہو گئے یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ لمبی باتیں ہیں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو حدیث میں آتا ہے مسلم صریف میں حدیث نمبر دو سو پندرہ دیکھئے وہی مسلم صریف میں تین حدیث مروی ہیں تین حدیث دو سو پندرہ دو سو سولہ دو سو سترہ کتاب الایمان میں کھول کر دیکھئے گا اس کی تفصیل اگر دیکھنا چاہیں مفہوم دیکھنا چاہیں تو فتو الملہم کھول کر دیکھئے لمبی تفصیلات موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے کافر کہتا ہے کسی مسلمان کو تو دونوں میں سے کوئی ایک تو ہو جائے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی شدید وعید بیان کی گئی ہے اس حدیث میں اگر وہ جس کو کافر کہہ رہا ہے اگر حقیقت میں وہ کافر ہے واقعیتاً وہ کافر ہے تو پھر ہاں اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر وہ کافر نہیں ہو تو وہ لفظ کفر اسی کی طرف لوٹ کے آ جائے گا جس نے اسے کافر کہا تھا اب بات سمجھئے گا اسی لیے کسی مسلمان کو کافر کہنا شخت گناہ ہے سخت گناہ گناہ کبیرہ ہے حرام ہے حرام اگر کوئی بداتی بھی ہے کوئی جتنا بڑا فاسق ہو جائے اس کو بھی کافر کہنا حرام ہے کیونکہ ایسے سکسکوہ کافر کہا جائے گا وہ کفر کا لفظ خود کافر کا فتوہ لگانے والے پر لوٹ کے آ جائے گا ہے اس طرح کے معاملات پہ اسی لیے جہاں تک کفر اور ایمان کی بات ہو تو کفر کی باتیں جہاں پر بھی سامنے آئیں وہاں پر احتیاط برتی جاتی ہے کفر کے معاملات پہ اسی لیے بلا دھلک بے گہر سوچے سمجھے کبھی کفر کا فتوہ مت لگایا کریے ورنہ اس چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کافر نہیں ہو جائیں اب بات سمجھئے یہاں جو یہ تو حدیث کی باتیں تھی اب جہاں تک شورہ والوں پر کفر کی باتیں ہیں شورہ والوں پر جو کفر کا فتوہ لگا دیا گیا یا کچھ حضرات کہتے ہیں شورہ والے کافر ہو گئے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں انشاءاللہ آگے چل کے ایک ویڈیو ڈالوں گا کہ تبلیغی جماعت کا نظام کس طرح چل رہا تھا شورہ کا چل رہا تھا یا امارت کا چل رہا تھا کیا چل رہا تھا انشاءاللہ میں ڈالوں گا آگے چل کے اس کو دیکھے گا انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو تبلیغی جماعت کا ایک ٹائم ایسا تھا تین بڑے حضرت جی جو تھے ان تک تو امارت کا مسئلہ چلتا رہا پھر جب تیسرے حضرت جی یعنی حضرت انام الحسن صاحب نوارللہ مرکدہو کا آخری دور آیا انہوں نے شورہ بنائی پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد شورہی نظام کے اعتبار سے تبلیغ کا کام چلتا رہا بہت دنوں تک چلتا رہا جو حضرات یہ جو کہتے ہیں سورہ والے کافر ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو کفر کا فتوہ لگا رہے ہو یہ کفر کا فتوہ خود تبلیغی جماعت کے اوپر لگ رہا ہے تمہاری بنیاد ہل جائے گی اگر تبلیغی جماعت والوں کو کافر کہا جائے خاص کر سورہ والوں کو تو پھر سورہ کی جو جماعت چل رہی تھی حضرت انام الحسن صاحب کی وفات کے بعد سے لے کر مدت دناز تک سورہی نظام سے تبلیغی جماعت چلتا رہا تو پھر تبلیغی جماعت کا وجود ہی کتم ہو جائے گا اس وقت سے کیوں اس لیے کہ کتنے مدت دراز تک سورہی نظام سے تبلیغی جماعت کا کام چلتا رہا تو کیا سارے کے سارے تبلیغی جماعت والے اس وقت کافر تھے لگاؤں گے فتوہ جو دس ممبر بڑے بڑے علماء کو خاص طور پر اس دور میں مولانا سعاد صاحب بھی سورہ کے ایک فرد میں شامل ہوتے تھے تو کیا اس وقت بھی وہ کافر تھے تمہارے کہنے کے مطابق اگر سورہ والے کافر ہیں ایک زمانے میں وہ بھی سورہ والے تھے تو کیا وہ بھی کافر ہو گئے یہی بات کہو گئے اچھا یہ تو تبلیغی جماعت کی بات تھی لیکن جو سورہ والوں پہ یہ تو تبلیغی جماعت کا مسئلہ جو سورہ والوں کو کافر کہتے ہیں حقیقت میں وہ کسے کافر کہتے ہیں جانتے ہیں نہیں وہ جو ہے بغز عداوت کی وجہ سے کسے مدارس اسلامیہ سے جو اسلامی مدارس ہیں جو دین کے مضبوط قلعے ہیں ان پہ کفر کا فتوہ لگاتے ہیں کیوں جانتے ہیں پوری دنیا میں مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے دارالعلوم دیوبند کا اور مظاہرالعلوم کا اسی طرح ندوہ کا دوسرے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان کا نظام کیسے چلتا ہے معلوم ہے ان کا نظام شورائی نظام ہے شورائی اعتبار سے مدارس کے نظام چل رہے ہیں یہ جو شورا والوں کو کافر کہتے ہیں یہ حقیقت میں تمام مدرسے والوں کو کافر کہتے ہیں اور تمام مدرسے والے آج کافر ہو گئے ان کے پاس تو تم ہی صرف مسلمان بچے پوری امت کے مسلمان کافر ہو گئے تم ہی مسلمان بچ گئے سارے کافر ہو گئے یہ کتنی عجیب اور غریب بات ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفایت فرمائے یاد رکھیں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اگر گمراہی کا فتوہ ان پہ لگایا جائے شورا والوں پہ تب بھی یہی باتیں آئیں گی جو میں نے ابھی بتائی ہیں یہی باتیں آپ گوھر کریے گا کیونکہ سورا کا جو نظام ہے یہ صرف تبلیغی جماعت کے نظام کے مطالق نہیں ہے بلکہ مدارس کا نظام بھی سورائی نظام سے چل رہا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ایک مستقل کتاب ہے مستقل کتاب ستر اسی روپے نوی روپے کی کتاب آتی ہے جس کا نام ہے سورا کی سرعی حیثیت داللوم سے چھپی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے تمام مدارس کا اس پہ اتفاق ہے سورائی نظام سے مدرسے کا نظام چل رہا ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں جو امیر المومنین ہیں ابھی نہیں جو امیر المومنین ہیں ابھی تو امیر المومن کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا پر مسلمان کا لیکن جو امیر المومنین ہوتا ہے اگر کوئی اس کو نیمانے اس سے اختلاف کر لے پھر بھی وہ جمہور علماء امیت کا نزدیک کافر نہیں ہوگا تو یہ جو تبلیغی جماعت والے آج امیر کو نیماننے کی وجہ سے سورہ والوں کو کافر کہہ دیتے ہیں تو کیا امیر المومنین سے اس تبلیغی جماعت کے امیر کا مرتبہ بڑھ گیا جبکہ امیر المومنین کو نیماننے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے تو کیا یہاں پر یہ کافر ہو جائے گا کیا امیر المومنین کا درجہ اس سے کم گیا ان کا جو درجہ ہے جو تبلیغی جماعت کا امیر ہے تو بہرکیف یہ ایک مطلب بےہودہ اور بیجا حرکات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے ایسے جو ہے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے والوں سے ہماری حفایت فرمائے کیونکہ تبلیغی جماعت ایک مقدس کام ہے تبلیغی جماعت ایک بہترین کام ہے آج کل اس میں کچھ جاہل حضرات جو انپڑھیں گوار ہیں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر بڑا سمجھ کر تبلیغی جماعت کے کام کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جوہلہ سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح علم صحیح بات کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین راہ امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو تو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی